آج بلیک انڈ وائٹ کے شروعات میں ہم آپ کا پریچے دیش کے اس ویر جوان سے کروانا چاہتے ہیں جس نے 38 سال پہلے بھارت کے لیے بلیدان دیا لیکن دیش اس بلیدان کو شاید بھول گیا یہ سیاچن کے ایک ایسے گمنام نائک کی کہانی ہے جو دنیا کے سب سے اونچے اور خطرناک یودک شیطر میں دیش کی سرکشہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے تھے اور ان کا شو پورے 38 ورش تک یہاں برف کے نیچے دبا رہا اور اسی کے ساتھ ان کے پورے پریواروں پریوار کی امیدیں بھی برف میں دفن ہو گئی تھی انہیں اب کوئی امید نہیں بچی تھی آخر درشن کا انتظار دشکوں تک چلتا رہا اور وہ کبھی لوٹ کر نہیں آئے اب ورش 2022 میں ان کے پارتھو شریر کو ڈھونڈ کر ان کے پریوار کے پاس پہنچائے گیا ہے سیاچن کے اس ہیرو کا نام ہے شہید لانس نائک چندر شکھر ہر بولا 1984 میں سیاچن میں بھارت کے آپریشن میکدود کے دوران لاس نائک چندر شکھر ہر بولا ایک برفیلے توفان میں فس گئے اور پھر شہید ہو گئے اس دوران ان کو بہت کھو جا گیا بھارتے سینہ نے کئی سرچ آپریشن کیے اور گھٹنا کے کچھ سمیں بعد انہیں شہید قرار دے دیا گیا لیکن 13 اگست 2022 کو پیٹرولنگ کے دوران ان کا شب سیاچن کے ایک بہت پرانے بنکر میں ملا ان کی پہچان ان کے بیچ نمبر سے ہوئی جس پر لکھا تھا 4164584 اس نمبر کو جب پرانے لاپتہ سینکوں کے ریکارڈ سے ملائے گیا اس لسٹ میں ڈھونڈا گیا تب لانس نائک چندر شکھر ہر بولا کا نام سامنے آیا اب آپ سوچئے کہ ہمارے دیش کے سینک اپنے دیش کی سرکشہ کے لیے کس کس طرح کے بلیدان دیتے ہیں اور کئی بار ان کی کہانیاں ہم تک پہنچتی بھی نہیں ہیں یہ واسطہ میں ہمارے لیے اصلی بھارت رتن ہے جن کی کبھی کوئی چرچہ نہیں ہوتی دیش کے لوگوں کو ان کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ملتی اس لیے آج ہم نے شہید چندر شکھر ہر بولا کے بلیدان کی کہانی سب سے پہلے دیش کے سامنے رکھنے کا فیصلہ کیا اور اس بلیدان کے پیچھے چھپے اس پریوار کے درد کو ہم نے بھی سمجھا ہے لیکن اس درد کو ہم آپ تک بھی ضرور آج پہنچانے کی کوشش کریں گے آنکھیں جب تک دیکھنا لیں ہاتھ جب تک چھونا لیں تب تک بس کانوں سنی سنائی بھاتوں پر پورا یقین نہیں ہوتا لیکن اب پورے 38 سال کے انتظار کے بعد شہید لانسنایک چندر شکھر ہر بولا اپنے گھر آ رہے ہیں پورے 38 سال بعد ایک پتنی اپنے پتی کو آخری بار دیکھنے والی ہے پورے 38 سال بعد بیٹیاں اپنے پتہ سے آخری بار ملنے والی ہے 64 سال کی ہو چکی شانتی دیوی نے 38 سال سے اپنے پتی کی شہادت کو سنجھو کر رکھا تھا تب بھی جب انہیں اپنے پتی کو سممان کے ساتھ انتیم ویدائی دینے کا موقع نہ ملا شانتی دیوی کی عمر محض 26 برس کی تھی اب سوطنترتہ دیوی سے ٹھیک پہلے انہیں اپنے زندگی کی وہ خبر ملی جسے سننے کا انتظار بھی شاید ختم ہو چکا تھا ان 38 سالوں میں شہید چندر شکھر کے پریبار میں سب کچھ بدل گیا 1984 میں جب چندر شکھر شہید ہوئے تھے تب ان کی دو بیٹیاں بہت چھوٹی تھی انہیں اپنے پتا کی شکل بھی یاد نہیں تھی لیکن جیسے ہی پتا کے شو ملنے کی خبر ملی ویسے ہی یہ بھاوک ہو گئے لانسنایک چندر شکھر کے گھر لوٹنے کی اس کہانی کی شروعات چار دشک پہلے اسی رانی کھیج سے ہوئی تھی جب وہ سولہ سال کی عمر میں بھارتی ایسینہ کے کمائوں ریجمنٹ میں بھرتی ہوئے تھے شروعات میں ان کی پوسٹنگ حل دوانی میں رہی لیکن 1984 میں انہیں پاکستان کے خلاف آپریشن میگ دودھ کے تحت سیاہ چند بھیجا گیا تھا آپریشن کے دوران لانسنایک چندر شکھر اس ٹیم کا حصہ تھے جسے پوائنٹ فائیب نائن سکس فائیب پر قبضہ کرنے کا کام دیا گیا تھا لیکن وہ 29 مئی 1984 کو اچانک آئے برفیلے توفان کی چپیٹ میں آگے اس توفان میں لانسنایک چندر شکھر سمیت انہیں سینک اچانک گم ہو گئے تھے یہ ٹیم جب آج مکلی برپ کا علاقہ ہوتا ہے سادھن نہیں تھے یہ لگ بھگ دو ڈھائی کلومیٹر کا دوری تھا جس کو انہوں نے پورے دن میں تائن نہیں کر پایا اور رات کو ایک تھوڑا سا اونچی جمین ملنے پر وہاں پر یہ ٹیم کھڑی ہو گئی رک گئی اور رات کو اسٹے کیا سوبیرے ساڑھے چار بجے یا چار سوچار کا وقت رہا ہوگا پوری ٹیم ایبیلانچ کے نیچے آگے تیرہ اگست 1922 کے شام کو سینہ کی ایک پیٹرولنگ ٹیم کی نظر ایک پرانے بنکر پر گئی جہاں ایک سینک کی اوشیش ملے جانچ میں یہ بات سامنے آئی کہ یہ شہید لانس نائک چندر شیخر ہربولا کا پارتیف شریر ہے اب بھارتیہ سینہ لانس نائک ہربولا کے شب کو حلدوانی میں ان کے گھر لا رہی ہے جہاں پورے سینک سممان کے ساتھ ان کا انتیم سنسکار ہوگا پریوار کے لیے چندر شیخر 39 سال پہلے جیویت تھے نہ آج ہیں لیکن پریوار کو یہ اتمنان ضرور ہوگا کہ انہیں آخری ویدائی اسی سممان کے ساتھ ملی جو ہر شہید کا ادھکار ہوتا ہے حلدوانی سے راہل سنگھ درموال کے ساتھ آج تک بیورو